سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے خاصی کمی گزشتہ روز آئی تھی لیکن آج بہتر ریکاور کیا ہے مارکٹ نے اور اب جو صورتحال ہے 78,900 سے زائد پوائنٹس پر یہ مارکٹ آج کلوز ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک بار پھر 89,000 کے قریب قریب یہ مارکٹ پہنچ چکی ہے اب آنے والے دنوں میں کس طرح سے آگے بڑھے گی یہ ہفتہ مارکٹ کے لیے مزید کے حصہ ثابت ہو سکتا ہے آج کاروبار کی کیا صورتحال رہی پول نیوز کے نمائندے کفیل احمد عمائی صاحب موجود ہیں کفیل بتائیے گا آج 477 پوائنٹس کا اضافہ ہوا گزشتہ روز ایک بڑی کمی سامنے آئی تھی کیا وجوہات تھیں کل کی کمی کی اور آج جو مارکٹ نے ریکور کیا تو اس کی بیسک پجوہات کیا ہے دیکھیں اوبرال جو اس وقت ملکی صورتحال ہے اس کے بعد سٹوک مارکٹ دخل کل جو خاصہ پیشن دیکھا گیا تھا اور یہ وہ جو آسی کے مارکٹ سے پونڈرہ سو پوائنٹ نکل گئے تھے سہاں آج کاروبار کی آغاز پر کل جو ہے کہ ہم طریقے تو خاصی جو ہے وہ مضبط بیشتہ رہی ہو اور تقریباً چار سو ستر پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ میں ریکورڈ کیا اور اٹھتر آزار نو سو ستاسی کے لیول پر مارکٹ جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے اگر ہم بات کر لیں مجموع طور پر چھے سو کے پوائنٹس کی آرینج میں جو ہے وہ مارکٹ نے مجموع طور پر چھے سو کے پوائنٹس کی آرینج میں کاروبار ہے اور جس میں دو سو پچھے سپلس ہیں اور ایک سو چونسٹر جو ہے اور مجموع طور پر چھے سٹر کاروبار ہوا ہے اور پندرہ عرب روپے مالیت کے تھوڑا سا دباؤ دیکھا جا رہا ہے جو سیاسی حالات کی وجہ سے جو ہیں سرمایہ کر رہے ہیں تھوڑا موتا طرح یہ اختیار کر رہے ہیں اور یہی کی جو ہاتھی کلو مارکٹ میں جو ہے وہ نیگٹیوٹی تھی تاہم آج جو ہے وہ مارکٹ تھوڑا نہیں پوزیٹیو ہوئی ہے اور ابھی بھی اگر ہم بات کر لیں تو آج مارکٹ نے جو ہائی پنایا تھا وہ نوازی ہزار پانسے پچھاسی کے لیول سے مارکٹ گئی تاہم ایک بار پھر پاکٹ ٹیکن جو ہے وہ آئی ہے اور مارکٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ اٹھتر ہزار پانسے سٹار کی کے لیول تو مارکٹ جو ہے وہ پیڑی ہوئی ہے تھوڑا سا جو ہے وہ سرمایہ کر موتات روائی اختیار کرنا لیکن آنے والے دنوں میں امید انہیں خاصی بہتر ہے کہ مارکٹ ایک بار پھر ریکاور کرے گی اور ساتھ ساتھ جو اس وقت پاکستان کی اکانومی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز اور ان کو کی جانے والی ادائیگیاں اور اس سال کے جو شروع کے ابتدائی تین مہینوں کا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے جو سابق نگران وزیر تجارت گوھر اجاز صاحب کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے تو اس کے مطابق چار سو پچاس ارب روپے کی پیمنٹس کی گئی ہیں جو پچھلے دو مالی سال تھے ان میں کلیکٹیو لی اکتیس سو ارب کی پیمنٹس صرف ان آئی پی پیز کو کپیسٹی چارجز کی مد میں کی گئی جس میں جو گزشتہ مالی سال تھا اس میں اٹھارہ سو ارب سے زائد کی پیمنٹ تھی اور پھر جو دو ہزار بائیس دیس کا مالی سال تھا اس میں بھی تیرہ سو ارب روپے کی پیمنٹ آئی پی پیز کو کی گئی اور اسی وجہ سے اس وقت پاکستان کی جو بجلی ہے اکام ساریف کے لیے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھنا ہے چونکہ کافی کمپنیز ایسی ہیں جن سے دو ہزار ستاون تک کا معاہدہ ہوا ہوا ہے اور جو پہ اس وقت جو فگرز شیئر کی ہیں جو ڈیٹیلز شیئر کی ہیں گوھر اجاز صاحب نے وہ بڑی ہوشروبہ ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جنوری سے مارچ دوہزار چوبیس کے دوران مہانہ یعنی ہر مہینے ایک سو پچاس ارب روپے آئی پی پیز کو ادا کیے گئے اگر انہوں نے بجلی پیدا کی یا نہیں کی لیکن یہ پیمنٹ انہیں کی گئے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے سردی کا جب بجلی کی کھپت بجلی کی ڈیمانڈ بہت کم ہو جاتی ہے اور تقریباً تین گناہ کی کمی اس میں واقع عام دن کے مقابلے میں ہو جاتی ہے پھر آئی پی پیز میں سے آدھے یعنی دس فیصد سے بھی کم کیپیسٹی پر چل رہے ہیں گوھر اجاز صاحب نے یہ بھی کنفرم کر دیا ہے کہ چار پاور پلانٹس بجلی پیدا کیے بغیر دس ارب روپے مہانہ لے رہے ہیں کوئی پروڈکشن نہیں ہے ماں پر اس کے باوجود یہ پیمنٹس ان کو کی جا رہی ہیں ہماری کمائی چالیس خاندانوں میں کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کی جاتی ہے اب یہ گفتگو کو یہ کام شخص نہیں کر رہا بلکہ نگرہ وزیر تجارت گوھر اجاز صاحب کر رہے ہیں پاور پلانٹس کو پیسے تب ہی دیے جائیں جب بجلی پیدا کریں یہ ان کی جانب سے ایک مشورہ بھی دیا گیا ہے نیپرا میں تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائندگی دی جائے ملک میں چل رہے ایک سو چھے آئی پی پیز میں سے باون حکومت کی ملکیت میں چل رہے ہیں اب یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس وقت موجود ہے تئیس فیصد میں سے چین کی سرمایہ کاری ہے جبکہ پچیس فیصد آئی پی پیز نیجی شعبے کے پاس ہیں آئی پی پیز سے بجلی خریدیں یا نہیں انہیں مہانہ ایک سو دس ارب روپے ادا کیے جا رہے ہیں اب یہ پیسہ کس مد میں آئی پی پیز کو جا رہا ہے چونکہ ماضی میں مہائدے ایسے کیے گئے جو اس وقت قوم بھوگت رہی ہے پچاس ارب روپے میں لگائے گئے ایک آئی پی پی کو چار سو ارب روپے کی ادائیگی تحال کی جا چکی ہے اور پھر ساتھیوں یہ بھی بتاتے ہیں کہ باقی آئی پی پیز کے تھرڈ پارٹی فورنزک آڈٹ کروائے جائیں سابق نگرہ وزیر تجارت گوھر اجاز صاحب نے یہ سارے ڈیٹیلز یہ شیئر کی ہیں جو کہ تین ماہ میں چار سو پچاس ارب جا چکے ہیں تو ابھی جو اگلے نو ماہ باقی ہیں وہ آپ سوچیں کہ اس میں کتنے پیسے ابھی مزید ان آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس کی عمد میں جانے ہیں جو بجلی کی پیداواری صلاحیت ہے ان کی وہ اپنی جگہ پر محدود ہے پاکستان میں جو بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ ایک مقصود مقدار میں استعمال ہو رہی ہے لیکن جو پیمنٹس دی جارہی ہیں وہ جو تیس تیس سال پرانے معاہدے اور پندرہ پندرہ سال پہلے جن کو رینیو کیا گیا اس کی بنیاد پر اب ان کو پہ مہانہ ادا کیے جارہے ہیں اور پاکستان کا اس کے باوجود بھی نہ سرکولر ڈیٹ کم ہو رہا ہے نہ بجلی کی قیمت میں کہیں کوئی کمی آ رہی ہے اور حالات ایک عام پاکستانی کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتے جارہے ہیں بجلی کا بل اس وقت لوگ کے لیے ادا کرنا بہت مشکل ہو چکا اور اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ آئی پی پیز کو کپیسٹری پیمنٹس کی مد میں جو کی جانے والی پیمنٹس ہیں وہ ہے آصف انام صاحب چیئرمن ایپٹیما کے ہمارے صاحب موجود ہیں ظاہر انڈسٹری کو بھی اس وقت مہنگی بجلی کی ویسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے تو آصف صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں گوھر اجاز صاحب نے جو کچھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں بڑی ہوشوبہ ہیں ہر مہینے ایک سو پچاس ارب روپے خواہ کسی پاور پروڈکشن کمپنی نے بجلی پیدا کی ہو یا نہیں کی ہو اور پھر یہی جو چارجز ہیں وہ مہنگی بجلی کی صورت میں ہمیں اور آپ کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں تو یہ اب کہاں سے حکومت ایک بہتری کا سلسلہ شروع کرے کیا کیا اس وقت آپشنز ان کے پاس موجود ہیں آصف صاحب جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام یہ تو مسئلے کا حل تو اس طرح ہوگا کہ چکن ہے نیک ہوگیا ہے کہ جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی اس کی ڈیمانڈ نہیں بڑے گی اور جب تک ڈیمانڈ نہیں بڑے گی یہ مسئل نہیں ہوگے پابلم یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی بائیس ہزار کا ہے اور لگے ہیں تقریبا ہمارے پاس بیالیس ہزار اور اس کی کپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے مزید راستے میں تو یہ دن بہ دن مطرح خراب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا صرف یہی حال ہے کہ یہ جو اوور کپیسٹی لگی ہے یہ ری نیگوشیٹ ہو اور اس سارے کو ختم کیا جائے صحیح اور عزید اب یہ اگر ہم نے ماضی میں دیکھا نہ ٹرانس میشن پر کوئی انویسمنٹ ہوئی نہ دسٹیبیوشن پر کوئی انویسمنٹ ہوئی صرف ہم پیداواری صلاحیت پر یہ انویسمنٹ کرتے رہے تو جب بیالی پیدا کر کے اگر ہم اس کو دسٹیبیوٹ ہی نہیں کر پائیں گے اس کو ٹرانسمنٹ ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر ہمیں فائدہ کیا ہوگا سرمایا کرا اس پر کوئی ریٹرن آئے جب ایک پلانٹ چلنا ہی نہیں ہے تو کوئی انویسمنٹ نہیں ہے وہ تو لیابلیٹی کریئٹ ہوئی ہے وہ تو کنزمشن لیابلیٹی ٹائپ کا کریئٹ ہو گیا دوسرے آپ نے دیکھیں کہ اس میں ایک موقف اختیار دیا گیا کہ یہ تو ہم اس لیے اتنی ہیوی ریٹرن دے رہے ہیں کہ کوئی انویسمنٹ پاکستان نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ خود تزاد سے کہہ رہے ہیں جن کو اتنی ہیوی ریٹرن دے رہے ہیں ان کے بدلے کوئی انویسمنٹ آئیں گے جو پاکستان میں نو دس پرشنگ گروت کریں گے جو ٹیکس بھی دے رہے ہوں گے اٹھائیس مہکموں کو بھی نمٹیں گے سب کچھ کریں گے اور وہ دس پرشنگ گروت کر دیں گے تو دونوں متعزاد بات ہیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے نا یا تو انویسمنٹ پاکستان آئے گا نہیں اور آئے گا نہیں اور اس کو جبکہ اس قسم کی وحشیانہ ریٹرن دی جائے گی کب جا کے وہ آئے گا اور وہ بھی ٹیکس پری اور ہر چیز اور اس کو کسی کی محکمے سے اس کے تعلق نہیں ہوگا اس کے سامنے آپ اجمشن کرتے ہیں کہ جب اس کی اتنی مہنگی بجلی استعمال کر کے کوئی اور چل رہا ہوگا تو دونوں متعزاد ہیں تو اسی لیے جب سسٹم سے زیادہ جو بھی چیز لگی ہے وہ تو بالکل غلط لگی بلکل صحیح اب پچھلے چوبیس سال میں ہم نے دیکھا کہ وہ چاہے ڈکٹیٹر شپ ہو چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو لیکن ان آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہر دور میں ہوتے رہیں آپ ساتھ ہی رہے گا عارف صاحب بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں محمد آرکس پرٹے میں جوائن کر چکے ہیں تو عارف صاحب کسی سیاسی جماعت کی ہم نے ترجیح نہیں دیکھی کہ ان معاہدوں کو ری نیگوشیئر کیا جائے سب کو یہ معاہدے کرتے ہوئے پتا ہوگا کہ جب ہم دوزار بائیس تیس چوبیس میں داخل ہوں گے تو اس وقت بجلی کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہوگی ایک عام آدمی کے لئے کتنی مشکل ہو چکی ہوگی اب ری نیگوشیئیشن کا کیا راستہ ہے کیا حکومت کے پاس حکومت کے پاس ایسا کوئی آپشن ایسا کوئی چانس موجود ہے ان آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیئیٹ کرنے کا جی سالیکم ایسا ہے کہ دیکھیں یہ ہم ایک ایسی میسی سیچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں جس میں صرف ایک ڈائریکشن میں کام کرنا جیسے سے آپ نے فرمایا کہ نیکل سیچین آف ایک اگریمنٹ that is not the only solution کچھ ایسے اگریمنٹ ہیں انٹرنیشنل ہیں سلوشن بیسیکلی یا پراولم جو ہے اس کی مین کاز ہے ہماری اپنی لیک اپنی لیک اپنی لیک اپنی لیک اپنی لیک اپنی لیک اپنی منیجمنٹ آدمیسٹریشن اور جو ایفیشنٹیز اور میس منیجمنٹ اور مال پریکٹیسز یہ سارے ہمارے انٹرنل ایسیوز ہیں ایگریمنٹ کا کجی ریڈ نیکوشیشن وہ ایک ایسا ایکسکیوز ہے کہ سارے کا سارا اپنی ساری ایفیشنٹیز اس ایسیو پہ ڈال کے ایک ڈائریکشن پہ لگ جائیں اور باقی چیزوں کو ایمپرووڈ نہ کریں یہ ایک بڑی ہولیسٹک اپروچ اپنی پڑے گی ہولیسٹک اپروچ میں یہ سارے ڈائریکشن میں ہر ایگریمنٹ کی ایک سپیسیفک جس کو کہہ دے نا پروویین ہے اس کی اپنی لیگل جس کو کہہ دے نا کنڈیشنز ہوتی ہیں ہر ایگریمنٹ کو اٹھا کے اس کی کنڈیشنز کو ریویو کر کے اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاسیبیلٹی ہے اس کی نیگو سیچنز کی اور پھر کیا پاسیبیلٹی ہے کہ اس میں اور کوئی تیرف کم کرنے کی یا اس کو ایک جس کو کہہ دے نا کمپیٹیٹیو مارکٹ کے اندر اس کو ایگریمنٹ کی پروویین کو اتنی ٹوٹل امنٹ کر دیں کہ تاکہ اس کی دیکھر پے کی پروویین سے نکل جائیں تو یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں اس طرح سے کرنی پڑے گی ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ اب انفرچریٹلی ہو کیا رہا ہے کہ کسی ایک طرف یہ تھارٹ پراسس لگ جاتا ہے اور سارے کے سارے اس طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں بالکل جو امیڈیٹ کام ہے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں وہ یہ ہے کہ آپ بجلی کی کنسمشن برائیں تاکہ کپیسٹی پیمنٹ جو بھی آپ کی اپلیکیشن ہے پیمنٹ کرنے کے باب یونٹ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے اور جب آپ کنسمشن برائیں گے اور اس میں پرائیس مارجنل جس کو کہتا ہے نا یوٹیلٹی آف دی نمبر آف یونٹ اٹیشنلی سولٹ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان انڈسٹری کو دیں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں جو جی ڈی پی میں ڈائریکن کا امپیکٹ ہے تو آسید آپ ذرا آسان الفاظ میں اگر اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ کنسمشن بڑھانے سے آپ کی مراد کیا انڈسٹری تو پہلے بھی بجلی یوز کر رہی ہے نہیں نہیں کنسمشن تب بڑے گی جی دیکھیں کنسمشن تب بڑے گی جب آپ اس کا ٹیریف جو ہے کم کریں گے اور میں بڑا ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فار ایک زمپل اگر آپ اس وقت پار ایک یونٹ صرف کپیسٹی چارج اگر تیس روپے دے رہے ہیں اور اٹیشنل بجلی کو پروس کرنے کی اگر آپ کی کاسٹ میں ایک ازمشن کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ٹین روپیز پار یونٹ فار ایک زمپل تو اس ٹھائٹی تو آپ ان اینی کیس دے رہے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ اگر نمبر آف یونٹ سیل میں بڑا دیں اور کپیسٹی آپ نے دینی ہے وہ جو دس روپے ایکسٹر جو لینے ایکسٹر یونٹ جتنی بیچے گے ان سے صرف دس روپے پر یونٹ لیں فر ایک زمپل ایک بندے کی کنزمشن یا ایک کمپنی کی یا ایک انڈسٹری کی کنزمشن ازار یونٹ اس پہ جو ریٹ لگتا ہے اس پہ صرف آپ کی کارسٹ آف الیکٹسٹی لیں گے اس پہ ہم الیکٹسٹی وہ جو کپیسٹی چارجز ہے اپلائی نہیں کریں گے پیدا اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی انڈسٹری چل پڑے گی آپ کی صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تیریف اس کو کم کیا جائے یہ تریبانے میں آپ سے بھی ذرا پوچھتا ہوں آصف انہام صاحب سے ذرا پہلے میں اس پر ان کی رائے لینوں کہ آصف صاحب اب گوھر اجاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک سو چھے آئی پی بیز میں سے جو باون ہیں وہ حکومت کی زیرے سرپستی ہیں حکومت کی زیرے ملکیت ہیں تو ان باون پر تو بڑی آرام سے حکومت کام کر سکتی ہے وہاں تو کم از کم یہ اس تریف کو کم کیا جا سکتا ہے انہیں کے انڈسٹری کی مشکلات کا اس وقت اندازہ نہیں ہے پھر یہ ممکن کیوں نہیں ہو پا رہے بالکل ان کو کم کیا جا سکتا ہے اور یہ انہوں نے بندل کیے تھے اس کو بیچنے کے لیے کہ جی ہم پرائیوٹائز کریں گے اور اس کو بندل کر کے ایٹیسی موڈل پر لے کے آئے تھے یہ جی تو جی لگے ہوئے یہ بیتے ہی ایٹیسی موڈل پر نہیں لگے ہوئے یہ سمپل لون موڈل پر لگے ہوئے کہ حکومت ہے پاکستان نے حکومت ہے چینہ سے لون دیا اور اس کے لگا لیا تو اس کی جو لائبلیسی ہے ہماری بہت سے لون کی ریتمیٹ ہے اور توڑا بہت اس کے اوپر کے خرچہ ہے جو اگر اسٹینڈ بائی رکھنے پر یہ سب سے ہیٹیس پلانٹ ہے جن کو آپ اسٹینڈ بائی موڈ پر رکھ سکتے ہیں اچھا جو ادھر ففٹی سکس اور ففٹی فور پلانٹ جو باقی بچتے ہیں آپ کے آواز کم آ رہی ہے اب میری آواز آ رہی ہے آسر صاحب اچھا یہ جو باقی چوان پلانٹ پر بچتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے حکومت نے جب ان سے اگریمنٹس کیا ہے تو ان اگریمنٹس پر تو بات ہو سکتی ہے اس وقت جو ملکی معیشت ہے دیکھیں یہ ہمارے ہیں انٹرنیشنل اور یہ سب کو باتیں انٹرنیشنل ہیں سو بہت انٹرنیشنل ہیں انٹرنیشنل ہیں تو اسی لئے تو ہم نے فرنزک مانگا ہے کہ فرنزک کر کے اس کا جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اس کو پروپر طریقے سے لیں انٹرنیشنل کیا ہم کوئی لوگل کو دارہ خاصل ہمارے ہم کوئی چیزیں کم ہیں انٹرنیشنل لوگ تو ساری دنیا میں یہ نہیں ہے انگلیش راہ میں ہی ہے ہمارے ہم دی انگلیش راہ اور شدیعہ لوگ پالو کرتے ہیں حکومت کے ہماری شدیعہ کے چس راہ میں ہے کہ آپ کوئی طریقے کے کام کر لیں آپ ایسا کریں کہ ان کے کانٹریکٹ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں خود اس میں آرپیٹریشن اور کینسلیشن کی شرطیں وہ پڑھ لیں اس میں سے دیکھ لیں یہ خود کتنے پورے اترنی کے اس پر صحیح تو عزیل آپ یہ ہر حکومت کی ہماری آخر کیا مجبوری رہی ہے کہ capacity payments ادا کرنے پر ہم نے signature کی ہیں ہم نے agreement اس کا کیا ہے ہم نے اس پر راضی ہم ہوئے چاہے وہ people's party ہو چاہے وہ مسلمی غنون ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یہ سوال کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں پرویز مشرف کا وہ دور اختدار ہو کیونکہ ہر دور میں یہ IPPs بڑھتے رہے ہیں سب سے زیادہ یہ مسلمی غنون کے دور میں بڑھیں جو 130 کے قریب اس میں نئے IPPs آئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب 22,000 کی ہماری ضرورت تھی تو 40,000 لیگ یہ تو وہی جنہوں نے لیے وہی جو آپ دے سکتے ہیں میں کہہ کہہ سکتا ہوں میں تو صرف بتا سکتا ہوں کہ اب ہمیں یہ bill آ رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں ہے کہ system ہی 22,000 ہے کیا future planning team کی کہ یہ industry کو مزید grow کریں گے اور بجلی کی consumption بڑھ جائے گی شاید ہمیں مستقبل میں زیادہ ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ سے ارس کی نا کہ دو متعزاد باتیں ہیں ایک طرف جب آپ اس قسم کے agreement کر رہے ہیں کہ جی ان کی بجلی نہیں اٹھے گی تو بھی پیسے دیں گے اور بلا کریں گے اور پھر آپ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی سرمایہ کار آئے گا جو ترے ہیوی ٹیکس انواریون میں کام کرے گا اس کی بلوپ شیڈنگ بھی ہو جائے گی تو اس کا کوئی بلی وارش نہیں ہوگا اور اس کے بعد اس کو گیش نہیں آئے گی تو بھی اس کا کوئی بلی وارش نہیں ہوگا اس کے بعد ٹیکس بھی دے گا اٹھائیز میکنوں کو بھی ڈیل کرے گا اور ملکہ دس پرشن ڈیل دے کی کندر سین کرو کرے گا صحیح وہ تو متعزاد ہے نا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریٹرنشتی ہے کہ جی کوئی آئے نہیں رہا تھا یا آپ دوسری طرح رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے جوگ در جوگ لوگ چلے آرہے ہیں اور ہمیں فرصت نہیں ہوگی اس سے ہی ہم بھی گھر لگا رہے ہیں صحیح اب یہ اس کا ٹیکنیکل جو اس کا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس پر عارف صاحب زیادہ روشنی ڈالیں گے عارف صاحب یہ 22,000 کی اگر ہمیں ضرورت تھی میکا وارڈ کی تو یہ 40,000 سے زائد میکا وارڈ کہ ہم نے کیوں منصوبے لگایا کیوں اس پر اگریمنٹ کیا اور جو پھر ہم وہ آج تک بھوگتے پڑھ رہے ہیں اب دیکھیں وہی بات بات ہے کہ کیوں کا جاب تو خیر وہی ترسکتے ہیں جو لوگ اس میں انواد رہے ہیں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو منصوبے لگایا ہیں یہ صرف ساری کی ساری انویسمنٹ جو ہے وہ جنریشن سائٹ پر لگائیں جہاں پہ انویسمنٹ ہونی چاہیے تھی پرالل میں وہ یہ تھی کہ ٹرانسمیشن اور دسٹیوشن میں ٹرانسمیشن کی آپ کا باتل نیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ایک سپریڈ ایریا ہوتا ہے انویسمنٹ لانگ کم ہوتی ہے اور اس وجہ سے ٹرانسمیشن سسٹم کے اندر انویسمنٹ کو پرالل میں نہیں دیکھا گیا جس کی وجہ سے آپ کی بجلی کی جنریشن کپیسٹی زیادہ ہونے کے باوجود کنزمشن آپ کی وہ نہیں ہو پائی اس میں ون اف دی اس 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 ون اف دی موسٹ جس کو کہتے ہیں نا کمپیلنگ باتل نیک کہ اچھا پھر دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ نے جنریشن سائیڈ پہ کرتے جا رہے ہو دسٹریبوشن اور سائیڈ پہ آپ نے فوکس نہیں کیا پھر بھی جس کو کہتے ہیں نا بڑا ایک فائن بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے جو اس کو سسٹم کو مینج کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے سسٹم کے اندر انپوٹ وہاں اس پلانٹ کی کرنی ہے کہ جو لیسٹ جنریشن کاسٹ ہے یا لیسٹ کاسٹ آف الیکٹر سٹی جو ڈیلیور کرتی ہے نیشنل نیٹ ورک میں وہاں اس پلانٹ سے کرنی چاہیے یہ والی جو اس کی جو پرائیٹی سیڈنگ ہے اس میں بھی بڑے سیریس ایشوز ہیں اور پھر کانٹریکٹ وہ آئی اگری کہ جو کانٹریکچول چیزیں ہیں ان ساری میں کوئی ایسی کانٹریکٹ آسا دیئے کہ کوئی لکھا ہوگے کاری ساری زندگی میں کبھی اس کو آپ ہی نگوشیٹ کرنی سکتے ٹھیک ہے چیلنج بھی ہوتے ہیں اور کانٹریکٹ میں ہمارے ہاں انٹرنیشنل اگر بات کریں تو انٹرنیشنل ایک بڑی ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی کانٹریکٹ میں اگر یہ ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ کرتے ہوئے اس میں ٹرانسپیرنسی انشور نہیں کہے گی تو وہ کانٹریکٹ ویسے ہی ٹرمی نیٹیبل ہوتا ہے تو مطلب یہ اس میں میرے کہنے کا صرف یہ ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو ساس لے کہ نہیں چلے ڈسٹیبیوشن اور ٹرانسپیشن سسٹم کے اندر انویسمنٹ نہیں کی اور ساری کی ساری فوکس رہا ہے جنریشن سائل پہ آجا آیو صاحب یہ ڈسٹیبیوشن اور ٹرانسپیشن تو ہماری بہت پیچھے رہ گئی اب اگر ہم ری نیکوسیشن کی طرف جاتے ہیں تو اگر ہم ان کو پیسے کم دیں گے آئی پی پیز کو تو ایسا تنیوں کہ ہماری جنریشن بھی پھر متاثر ہو جائے ابھی تو یہ چالیس بیالیس دارگی ہے کہیں وہ اس کو بھی آدھا کر دیں تو ہم پھر کوئی شوٹ فال کی طرف چلے جائیں بجلی کا شوٹ فال ہو جائے نہیں نہیں جنریشن تو آلیڈی دیکھیں جنریشن آلیڈی آدھی ہے جو انسٹالڈ کپیسٹی ہے اس سے آلیڈی آدھی جنریشن ہو رہی ہے اور ہم کپیسٹی پیمٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کپیسٹی پیمٹ دے رہے ہیں تو وہ آپ کا سوال اُسر ہی اس کا جواب ہے کہ وہ آلیڈی جو ہے جنریشن تو جس کو کہتا ہے انسٹالڈ کپیسٹی ہو رہا ہے اور ایکچال جنریشن اور چیز ہے سعی تو اب عاصف صاحب یہ اب اس وقت جو انڈسٹری ہے اس کا فیوچر ان آئی پی پیس کے ساتھ کیا سیف ہے اس وقت آپ لوگ بہت متاثر ہیں یہ جو اس وقت ایک رائز آ رہا ہے بجلی کی قیمتوں میں یہ رکنے والا تو ابھی نہیں ہے حکومت بھی ابھی رینگوزیشن کی طرف گئی نہیں ہے یہ بھی ایک لانگ ٹرم پروسس ہے تو اگلے چھ ماہ میں دس ماہ میں ایک سال میں انڈسٹری کی کیا سیچویشن رہے گی پھر دیکھیں یہ سیچویشن ڈیپینڈ کرتا ہے عارف صاحب میں آپ کی طرف آپ سے بھی یہ نکتہ لیتا ہوں یہ عاصف صاحب سے درہ میں نے یہ جانا ہے کیونکہ ظاہر ہے انڈسٹری کی اس وقت نمائندگی ہو کر رہا ہے میں آپ سے بھی آپ کی رائے لوں گا جی عاصف صاحب وہ انویسمنٹ نہیں ہے اس کو پلیز انویسمنٹ کہنا ختم کرتے وہ بیسٹ نہیں جائے جب ایک چیز استعمال ہی نہیں ہونی نہ اس کا ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے وہ تو بیسٹ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لینے والے نے بیچ دیا خرید لیا بیچنے والے نے بیچ دیا انہوں نے وہ نہیں دیکھا انہوں نے وہ نہیں دیکھا ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے اور بکتے بل جو ہے وہ سعیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے